مودی سرکار پر سپاہے کے بعد شہریت ترمیمی ایکٹ سے پیچھے ہٹنے لگی بھارت نے شہریت ایکٹ کرونا کے باعث ملتوی کر دیا مودی سرکار شہریت ایکٹ ترمیمی بل سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی نیومن رائٹس ووچ کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے متنازعہ شہریت ایکٹ بل کرونا بائرس کے باعث ملتوی کر دیا مودی سرکار نے گزشتہ سال اعلان کیا تھا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کی نشاندہی کے لیے شہریوں کا نیشنل ریجسٹریشن آف سیٹیسنز کا عمل پورے ملک میں شروع کرے گی نرسی کا عمل ابھی تک صرف احسام میں شروع کیا گیا ہے حکومت کے اس اعلان کے بعد بنگال سمیت کئی ریاستوں والخصوص مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا ہے واضح رہے کہ ہیومن ریٹس ووچ نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ سیٹیزنز ایکٹ مسلمانوں کے خلاف مودی کی متاسبانہ کا روائی ہے مذہب کی بنیاد پر بھارت میں پہلی بار انسانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی متنازعہ سیٹیزن ایکٹ سے بھارت میں آباد مسلمانوں کو شہریت سے ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے شاہین باغ دلی میں مصبت سوچ والے بھارتیوں نے بل کے خلاف مظاہرے کیے جبکہ مظاہروں کے دوران انچاس مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور شہید کر دیا گیا ہیومن ریٹس ووچ کے ریپورٹ کے مطابق مسلمانوں کے جان و مال کو نقصان مسلح ہندو جتھوں نے پہنچایا بی جے پی رہنماؤں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا رہنماؤں کی وجہ سے ہندو آبادی مشتعل ہوئی اور مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچایا گیا